عرشد ندیم نے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتا ہے اور وہ پاکستان کا اتنا بڑا سرمایہ ہیں عرشد ندیم کے انہوں نے ہر اس پاکستانی کا دل جیتا ہے ہر اس پاکستانی کا سر فخر سے اس نے بلند کیا ہے اور ہر اس انڈین کا سر اس نے جھکا دیا ہے نیچے کہ جو ابر ابر کر اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے تھے جو کہتے تھے کہ نیرے چوپڑا سے کوئی نہیں جیت سکتا نیرے چوپڑا ہی گولڈ میڈل لے کر آئے گا اور یہاں تک کہ ان کا کون کونفیڈنس لیول اتنا ہائی تھا لائک 2023 ورلڈ کپ جس طرح 2023 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں ان کا کونفیڈنس بہت ہائی تھا کہ آسٹریلیا تو مر مرا کے سوت فریقہ سے جیت کر یہاں تک پہنچی ہے دو سو دس بارہ کا ٹارگر تھا اور وہ بڑی مشکل سے چیز کر کے یہاں تک پہنچی ہے تو وہ کبھی بھی انڈیا کو نہیں ہرا سکتی فائنل میں لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ون سائیڈڈ ہرا کے رکھ دیا اور یہی سیم کارنامہ یہاں پر بھی ہوا کہتے تھے کہ عرشن ندیم کبھی نہیں جیت سکتا اور عرشن ندیم نے وہی والا کام ون سائیڈڈ ہرا کے رکھ دیا نیرے چوپڑا کو اور گولڈ میڈل جیت لیا لیکن یہاں پر بات عرشن ندیم سے زیادہ بابر عظم کی ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بڑا ایک بہت بڑا ایک سپر سٹار موجود ہے میں تنزن اس کو سپر سٹار کہہ رہا ہوں یہ مت سمجھ لیجئے کہ واقعی سپر سٹار ہے ہاں کچھ انڈینز کے لیے وہ واق اور کو چیلنج بھی کیا تھا کہ یہ تین چھکے مار دے چار چھکے مار دے یہ بلا کر دے وہ بلا کر دے وہی والا باسطلی جی جی وہی والا باسطلی اس باسطلی نے اب جو ہے وہ بابر عظم اور عرشن ندیم کا کمپیریزن کر دیا ہے جی ہاں اس نے وہی سپر سٹار ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے کمپیریزن کر دیا ہے اور میں نے اس سے پہلے ہی اس بندے کے بولے سے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی کہ عرشن ندیم کا بابر کے ساتھ کمپیریزن لوگ کر ر رہے ہیں تو میں نے جناب اس سے پہلے ویڈیو بنا دی تھی وہ بھی آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی طرف مزید بات کریں گے لائک اور سبسکرائب کی ریکویسٹ ہمیشہ کی جاتی ہے تو وہ کم آپ لوگ لازمی سے کر دیا کریں تو جناب عرشد ندیم صاحب گولڈ میڈلیسٹ ہے پاکستان کے پاکستان کا فخر ہے فخر پاکستان ہے پاکستان کا سرمایہ ہے اور بابر آزم بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور باسط علی صاحب نے بابر آزم سے اوپر کر دیا ہے عرشد ندیم صاحب کو بھائی صاحب بلا شبہ وہ اوپر ہیں ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے گولڈ میڈل پاکستان کے لئے جیتا ہے اور ان سے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا ان سے اوپر کوئی ہو نہیں سکتا بابر آزم ایزے کیپٹن ویسی ہمیں بتا ہے کہ مطلب وہ ایزے کیپٹن اچھی پرفارمس نہیں آئی جیسی ہمیں چاہیے تھی بٹ ایزے بیٹر جتنا کچھ بابر آزم نے آج تک پاکستان کے لئے سمیٹا ہے کسی اور نے سمیٹا کسی اور نے اتن ریکورڈز بنائی بھائی جان ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں عرشد ندیم ہمارا پراؤڈ ہے وہ پراؤڈ آف پاکستان ہے عرشد ندیم اس کے دم سے ہم یوں بازو لہرا کر ہم بات کر سکتے ہیں سر اٹھا کر ہم جی سکتے ہیں سر اٹھا کر ہم بات کر سکتے ہیں بٹ بابر آزم کی وجہ سے بھی ہم اتنا سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں کہ پرلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم is the asset of پاکستان اور بابر آ پاکستان کسی نے اتنے میدان مارے ہیں آج تک کس کپتان نے انڈیا کو ورلڈ کپ کی ہسٹری میں ہارایا پاکستان کی طرف سے آج تک پاکستان کی طرف سے ٹی ٹونٹیز میں کس نے اتنی زیادہ سینچریز بنائی اوڈی ایک ریکڈ میں فاسٹسٹ اتنے اتنی تیزی سے اتنے زیادہ رنز کس نے کمپلیٹ کیے تھا کوئی اور پاکستانی جو یہ سب کچھ کر سکتا اتنی ساری اچیومنٹس ٹی ٹونٹیز میں ٹیسٹ میں اوڈی ایز میں وہ سب بابر نے اپنے نام کی سب بابر نے کیا کس کے لیے پاکستان کے لیے ہوا نا بھائی جتنے بھی رنز تھے وہ اپنے گھر تو نہیں لے گیا تھا نا اٹھا کے وہ پاکستان کے لیے اس نے بنائے تو بابر آزم بھی پاکستان کا سرمایہ ہے لیکن باسط علی صاحب کو کوئی موقع جانے نہیں دیتے بابر کے خلاف بولنے کا تو انہوں نے کہا کہ بابر آزم کچھ بھی نہیں ہے اور جو ارشن ندیم ہے وہ ہیرو ہے ہیرو ہے بھائی صاحب ہم اس بات سے کبھی نہیں بھاگیں گے ارش بابر آزم کو پیچھے مت رکھو بابر آزم کو برابر پہ کھڑا کر اور پاکستان کا اگر اس وقت پوری دنیا میں نام ہے تو بابر کی وجہ سے ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ کپتانی کے معاملے میں بات کی ہے جو کہ ان کی بات مجھے اچھی لگی ہے مجھے پسند آئی ہے کہ پہلی بار انہیں کو ڈھنگ کی بات کی ہے اور انہیں باسط علی صاحب نے کہا ہے کہ بابر آزم کو وائٹ بول کی کیپٹینسی سے جو ہے وہ کوائٹ کر لینا چاہیے کوائٹ کر دینی چاہیے کیپٹینسی اور ان کو اپن مطلب بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے یہ جو فوکس کرنے والی بات ہے نا یہ کچھ میرے دل کو اچھی لگی ہے کہ اس نے کچھ بندے کے پتروں والی پہلی بات کی ہے کہ وہ بیٹنگ پر فوکس کرے کیونکہ کیپٹینسی کا جو الٹرا پریشر ہوتا ہے وہ نہیں لینا چاہیے سو باسط علی صاحب نے ایک موقع جو آیا تھا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور انہیں ایک بار پھر سے اپنا جو ڈھونگ ہے وہ رچایا ہے انہیں ایک بار پھر سے جو ہے وہ کہانی چھیڑی ہے انہیں ایک بار پھر سے خود کو خبروں کے زد میں لانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے اور بہت سارے چینلز جو ہے وہ باسط علی کو اس وقت پرموٹ کر رہے ہیں کہ اس نے یہ والی بات کہہ دیا but very well done Arshad Nadiem you are a hero of Pakistan but Babar Azim is proud of Pakistan